اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد سیدنا و نبینا محمد علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد علی اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت عرانے سید شہدہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے یہ جو مسلسل مجلسے ہو رہی ہیں اور آپ شرکت کر رہے ہیں خداوند عالم اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے گا اور اس میں جو مونین بھی حصہ لے رہے ہیں چاہے شرکت کر کے پرش عزا بچھا کر عزاداروں کا خیال رکھ کر پروردگار عالم کسی کو محروم نہیں کرے گا اس لیے کہ عزا اس بی بی کی ہے کہ جس کے دروازے سے یہاں والے تو چھوڑیے وہاں والے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں گئے سلامت عزیزوں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر مسلسل علماء اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں چند ماروزات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کوثر سے مراد بغیر کسی تمہید کے بات کرنا چاہتا ہوں کوثر سے مراد شہدادی اکونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ٹھیک ہے بی بی مراد ہیں کوثر سے واقعہ کیا رونو مہا پس منظر کیا تھا وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی خدا کو ابتر کا تانہ دیا جا رہا ہے ایک ملون آس بن وآلہ اللہ نے رسول کو کوثر عطا کیا ہے دیکھئے یہ جو سورہ ہے اس میں کئی فقریں ایسے ہیں کہ جو آپ پورا قرآن تلاش کریں گے آپ کو دوسری مرتبہ یہ چیزیں جہاں نہیں ملیں گے کوثر قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے ابتر ایک جگہ استعمال ہوا شانعہ کا یہ بھی ایک بات ہے اندازہ لگائیے گا کہ بی بی کی عظمت اور منزلت کیا ہے سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ آیت جو ہے وہ اس طرح سے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا دو چیزیں ہیں ایک ہے جزا اور ایک ہے عطا ذرا سا یہ فرق سمجھ لیجئے انشاءاللہ ساری گفتگو آسان ہو جائے گی جزا اور عطا کا فرق کیا ہے کسی کو اس کی محنت کے برابر دینا یہ جزا ہے مثلا بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ارز کریں ہم نے ایک مزدور کو طے کیا کاریگر کو بلایا ہمارا یہ کام ہے آپ کتنے میں کریں گے اس نے ہم سے کہا ہم آپ کا یہ کام پاچ سو روپے میں کریں گے شام ہوئی اس نے وہ کام تمام کر دیا ہم نے پانچ سو روپے جیب سے نکالے اور اس کو دے دی یہ ہے جزا جتنا اس نے کام کیا جو تیہ ہوا تھا ہم نے اس کے برابر اس کو دے دیا یہ ہے اس کی جزا لیکن شام کو جب ہم نے اس کے کام کو دیکھا طبیعت خوش ہوئی جو بھی کیا ہے بہترین طریقے سے کیا ہے جو بھی کیا ہے پوری مہارت کے ساتھ کیا ہے دل اتنا خوش ہوا کہ پانچ سو کے بدلے ہم نے اس کو چھ سو روپے نکال کر دیئے یہ سو روپے جو اس کو ایکسٹرا دیئے ہیں یہ اس کا حق نہیں تھا ہم نے خوش ہو کر اس کو سو روپے دیئے یہ سو روپے جو ہے یہ ہے عطا بات ذہن میں آگئی وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو یہ سو روپے دیے جائیں لیکن چونکہ ہم نے اس کے کام سے خوش ہو کر یہ سو روپے اس کو عطا کیے ہیں یہ ہے عطا عزیز علی گرامی اگر بعد ذہنوں تک پہنچ گئی تو اب سوچئے کہ نبوت ملی یہ تھی جزا رسالت ملی یہ تھی جزا میراج کی سیر کرائی یہ تھی جزا یہ جو کچھ نبی خدا کو مل رہا ہے محمد اس کے لائق تھے لیکن قدرت نے دیکھا کہ فاطمہ میں محمد کو عطا کر رہا ہوں محمد اس منزل پر نہیں ہے لیکن چونکہ میں محمد کے کام سے خوش ہو کر فاطمہ جیسا عطیہ دے رہا ہوں لہذا فاطمہ ہے عطیہ پروردگار سلاوات بھیجیے نابر محمد وعالی محمد گرام گزر گئی بات سرکار دو عالم کو جو کچھ ملا ہے ارے قرآن جیسی کتاب آئی ہے نہیں بات ذہنوں تک نہیں پہنچی نبوت ملی نبی خدا کھڑے نہیں ہوئے رسالت ملی نبی کھڑے نہیں ہوئے قرآن آیا نبی خدا کھڑے نہیں ہوئے اب آپ نے غور کیا کہ جب فاطمہ مسجد رسول میں یا بارگاہ نبوت میں آتی تھی رسالت کھڑی کیوں ہو جاتی تھی اس لیے کہ یہ جزا نہیں ہے یہ آتا ہے سلام بھیجیے نابر محمد وعالی محمد منزلت شہزادی یہ کونین پر آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں جو بھی ذاکرہ رہا ہے اپنی استطاعت بھر جو ہے وہ بی بی کا ذکر کر رہا ہے اور کمال تو یہ ہے کہ کائنات میں یہ ایسے ذکر ہیں آلِ محمد کے کہ دنیا میں ہر جگہ پر ذکر ہو رہا ہے نہ کسی پر گھران گزر رہا ہے نہ کسی کو تھکان محسوس ہو رہی ہے نہ زبانے تھک رہی ہیں نہ کتاب ختم ہو رہی ہیں ذکر اور بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے بی بی کی عظمت تو پہچانیے بی بی کا مقام کیا ہے عزیز آنِ گرامی آپ یہ جو مجلسیں یہ بی بی جس بی بی کی اتنی منزلت ہو اتنی عظمت ہو ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل نبی خدا بارگاہ فاطمہ زہرہ میں درِ سیدہ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد دروازے پر تنہا نہیں آتے اصحاب کا مجمع ہوتا ہے رسول کو سلام کرتے ہیں اہلِ بیتر رسول تم پر میرا سلام آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مسلسل یہ ہی دیکھا لیکن وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے عظمت دیکھئے ہم نے یہ دیکھا کہ جس دروازے پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سلامی کے لئے حاضر ہوں وہ درِ مصطفیٰ کہلاتا ہے جس دروازے پر مصطفیٰ آ جائیں اور آنے کے بعد سلام کریں وہ درِ سیدہ ہے یہ عظمت اس لئے بتا رہا ہوں کہ جس بی بی کے گھر کی اتنی عظمت تھی لوگ یقین نہیں کر پاتے کہ جناب تعجب کی بات ہے کہ اصحابِ اکرام بھلا کیسے اس دروازے پر آ گئے اور کیسے اس دروازے کو آگ لگا دی یہ ماننے والی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہوا اور لوگوں نے ایسا کیا ایک سلام آپ بھیجئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس دروازے کی عظمت کو پہچانیے جہاں نبوت اپنے جسم میں زوف محسوس کر رہی ہے آئے اور آنے کے بعد بنت رسول کے گھر تشریف لے کر آ گئے دیکھئے بات جو ہے ہم حدیثِ قصہ مسلسل پڑتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نبی نے اپنے جسم میں بدن میں زوف محسوس کیا نبی کا زوف سے کیا لینا دینا بھئی نبوت تو ساری دنیا کو شفا بٹنے کے لیے آئی ہے یہ نبوت کو زوف کیوں محسوس ہوا عزیزوں مسئلہ ہے اس قرآن مجید کی آیت کا کہ جب وہ نصران کے علماء نصرانی جتنے بھی تھے نظران کے رہنے والے وہ نبی خدا کے پاس آئے اور آنے کے بعد بحث و مباحثہ ہوا اور دلیلوں پر دلیلیں دی گئیں اور جب وہ نہیں مانے اور تکوجتی پہ اترے رہے عزیز آنے گرامی سرکار دو عالم نے قرآن مجید کا یہ پیغام سنا جبرائیل لے کر آگئے نبی خدا کو زوف تو اسی بات کا تھا کہ اس میں ہے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ نبی خدا تو بیٹے رکھتے نہیں اپنے جیسوں کو لاؤ نبی خدا تو اپنے جیسوں کو رکھتے نہیں اپنی عورتوں کو لاؤ عورتیں تو بہت چاہی ہیں لیکن میرے دوستو اس مقام تک پہنچنے والی کوئی نہیں آئے درے سیدہ زوف کیا تھا وہ ذرا سا توجہ چاہتا جب زوف کے عالم میں نبی خدا آئے تو وہ جو حکیمہ امت تھی اس نے اپنی چادر شفا محمد کے جسم پر ڈال دی اور کمال یہ ہے کہ ادھر محمد نے ردائے زہرہ کو ہوا زوف ختم ہو گیا جب زوف ختم ہوا اتنے میں امام حسن علیہ السلام داقل ہوئے بھئی زوف کیا تھا زوف تھا کیا امام حسن آئے آنے کے بعد کہا کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بی بی نے بتا دیا جاؤ یہ بی بی امام حسن کو نہیں بھیج رہی علاج بھیج رہی ہے محمد مصطفیٰ کے زوف کا امام حسن پہنچے پہنچنے کے بعد اجازت چاہی نانا جان اجازت ہے کہ ہم چادر کی نیچے آ جائیں بسم اللہ کمال تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے اور انہیں بھی یہی بات کئی اس انداز سے شاید آپ نے نہ سنا ہو پوری توجہ سے سنیے گا امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہا وہ تمہارے بھائی کے ساتھ چادر کی نیچے موجود ہے امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں امام حسن کی اجازت پر مجھے تاجب نہیں ہے اس کے بعد مولا کائنات آئیں گے وہ بھی اجازت لیں گے ان کی اجازت پر بھی تاجب نہیں ہے مالی کے قصہ حضرت زہرہ آئیں گی وہ بھی اجازت لیں گی ان کی اجازت پر بھی مجھے کوئی تحمل نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں تاجب تو اس بات پر ہے کہ حسین آنے کے بعد کہ رہے نانا جان اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں مزاد حسین تو یہ ہے کہ اگر نبی خدا سجدے کے عالم میں ہوتا ہے اور حسین پشت آ جاتا ہے تو آنے کی اجازت نہیں مانتا کہ نانا اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت آ جاؤں اجازت مزاد حسین یہ ہے لیکن عزیز آنے گرامی اب مجھے جملہ کہلینے دیجئے گا کہ وہ نماز اور مسجد کا عالم تھا مسجد آ رہے ردائے زہرہ آ رہے صلوات بر محمد و آل محمد اچھے یہاں پر آپ مسلسل حدیث قصہ کے انوان سے مجل سے سنتے رہتے ہیں میں ذرا سا اس سے ہٹ کر یہاں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی خدا کو نفس لے کر جانا ہے سمجھے اب نہ نہ بیٹے لے کر جانے ہیں نسان نہ عورتے لے کر جارہی ہیں نبی خدا پر بیٹے تو ہیں نہیں سمجھے تو آئے زہرہ کے گھر پر علی کے گھر پر بات بیٹوں کی ہوئی تو بیٹے بھی اور وہاں مسئلہ کیا ہے انفسنا اپنے جیسوں کو لے کر آ نبی خدا اپنے جیسوں کو رکھتے نہیں جو رکھتے ہیں وہ نبی کے جیسے نہیں نبی خدا پر اپنے جیسے تو ہے نہیں لیکن جو موجود ہے وہ نبی خدا کے جیسے نہیں بھئی یہ جیسے کا اور مسئلہ کیا ہے کہ بھئی نبی کے جیسے یا وہ ان کے جیسے آج دنیا میں نہ معلوم آپ نے کتنے لوگوں سے سنا ہوگا ہاں میں نبی خدا کی بیوی کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ کہتی ہیں اے نبی خدا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیث کس کی ہے وہ کہتی ہیں نبی خدا میں ایک برطن میں کھانا کھلاتی ہوں ایک پلیٹ میں آپ کو نکال کر دیتی ہوں ایک میں اپنے لئے نکال کر دیتی ہوں کھانا ایک ہے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے کھانے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی میرے کھانے پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں نبی خدا نے کہا کہ تم میرے جیسے نہیں تم میرے جیسے نہیں ارے بادِ حجرت نبی خدا کے عمل کو دیکھئیے سرکارِ دو عالم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ اقوت کو قائم کیا ہے ایک دوسرے کا بھائی آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا ایک دوسرے کا نبی خدا نے بھائی بنایا ہے ہاں کسی کو سیرت کے حساب سے کسی کو سورت کے حساب سے مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے کا بھائی بنایا پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا مغداد کو اسود کا بھائی بنایا امار کو جو ہے وہ سلمان کا بھائی بنایا اب ہم نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے میرے مولا جو ہے وہ گریہ فرما رہے ہیں نبی خدا بیچینی کے عالم میں علی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابو طالب کے بیٹے تمہارے رونے کا سبب کیا ہے کہ نبی خدا آپ نے ایک دوسرے کا بھائی سب کو بنا دیا میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا معلوم ہے نبی نے کہا کہا کہ ان میں تیرے جیسا کوئی نہیں یہ جیسے کی بات سمجھے ہیں تو میرے جیسا ہے میں تیرے جیسا ہوں تو میرا بھائی ہے میں تیرے بھائی ہوں تو میرا بھائی اس دنیا میں بھی ہے اس آخرت میں بھی ہے اب آپ سمجھے اپنے جیسوں کو لائیں انفس انا وہ انفس اکنے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اب تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک ہزار گیارہ گھر مسلمانوں کے تھے کتنے ایک ہزار گیارہ نو یا گیارہ گھر ازواج رسول کے تھے ٹھیک ہے ایک گھر علی کا تھا لیکن جب نبی کو بیٹوں کی ضرورت پڑی ایک ہزار گیارہ گھر تھے مدینہ کے اندر نو یا گیارہ گھر ازواج رسول کے تھے یا تیرہ جتنے بھی ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ابنانہ بھی علی کے گھر سے نسانہ بھی علی کے گھر سے انفسانہ بھی علی کے گھر سے اگر محمد کو بیٹوں کی ضرورت پڑے تو علی کے در پر آ جائے اگر مجھے بیٹوں کی ضرورت پڑے اور میں دروازہ علی پر ماننو تو بدت کہاں سے ہو جائے گا اندازہ لگایا کہ اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم اس قافلے کو لے کر چلے اپنے یعنی زہرہ کے گھر سے علی کے گھر سے دروازے تک آئے اب جو دروازے سے بہار نکل کر نبی خدا نے دیکھا تو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بہت سارے مسلمان جمع نبی پتا تھا نا کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں لائکی تو ہے نہیں تلوار تو اٹھانی نہیں ہے تیروہ کمان تو چلانا نہیں ہے بس اس میں جو ہے وہ لانت کرنا ہے ٹھیک ہے بات تمام ہو گئی نبی خدا آئے اور آنے کے بعد کیا ارادہ ہے کہ نبی خدا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جائیں بے شک میں کسی کو منع نہیں کروں گا اس لیے کہ آیت میں گنجائش ہے لیکن ایک سوال ہے میرے ساتھ اس میدان میں وہی جا سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اتنا کہہ کر نبی خدا نے سر کو جھکا لیا اب جو سر اٹھایا تو میدان صاف اس لیے کہ یہاں مسئلہ فرار کر جانے کا نہیں تھا یہاں کسی کے وار سے بجانے کی بات نہیں تھی یہاں بسالہ تھا لانت کا اور وہ جو نصارہ علومہ نجران کے موجود تھے انہوں نے یہ تیع کیا تھا کہ اگر محمد اپنے آساب و انسار کو لے کر آئے تو ان سے مباہلہ کرنا ہے اور اگر اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو ہرگز ہرگز مناظرہ نہ کرنا مباہلہ نہ کرنا اب تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا محمد ایک مختصر سا قافلہ لے کر آ رہے ہیں دیکھیں آیت کے ابنانا نسانا انفسنا آگے آگے رسول حسنین کو آغوش میں لیے ہوئے بیچ میں بنت رسول پیچھے پیچھے مولای کائنات بیبی کی عظمت کو سلام کیجئے کہ بیبی کا مقام وہ ہے کہ اگر رسالت سے ایک قدم پیچھے ہے تو امامت سے ایک قدم آگے ہے اندازہ لگایا جب اس عالم میں دیکھا تو ان لوگوں نے یہ تیع کیا کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم لانت پروردگار سے بچ نہ پائیں گے لانت تو آنا ہی ہے لہٰذا انہوں نے نبی خدا سے سنا کر لی اور جزیے پر راضی ہو گئے لیکن عزید عنہ گرامی آیت کہہ رہے ہیں جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لانت ہوگی یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے چالیس آدمیوں کا تقریباً وفتہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور لانت پروردگار سے بچ گئے لیکن وہ لانت جو آسمان سے چلی تھی میدان مباہلہ تک آئی لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہ پائی اگر یہ آئی ہوئی لانت گئی تو کہاں گئی فلاوات بھی دیئے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ چند باتیں میں نے ایک تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں ارز کی ہے کہ بی بی کا مقام کیا ہے شہزادی کونین کی منزلت کیا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نبی خدا کی آنکھ بند ہوئی ادھر نبی اس دنیا سے گئے ادھر ظلم و جور جو ہے وہ آل محمد پر شروع ہو گئے سب سے پہلے بی بی کا وہ باہ جو رسول اسلام نے حبا کیا تھا دستاویس کے ساتھ اس نے بی بی کے عامل کو نکال کر اممال جتنے بھی تھے قبضہ کر لیا جو مولا کائنات کا حق تھا اس کو غصف کر لیا تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زہرہ کے اممال کا نکالا جانا اور ادھر بی بی نے جو ہے یہ وہ تہیہ کیا خدبے کے لیے دربار میں آئی نا فدق کا دعویٰ پیش کیا ہے بی بی اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں جاؤں گی آپ سب جانتے ہیں کہ جب مسجد رسول بنی ہے تو اصحاب اکرام نے اپنے اپنے مکانات اسی کے چاروں طرف بنا لیا اور تقریباً سب کا سہن مسجد تھا یہ بات اللہ کو ناغوار گجری حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کر دو علی کا کھلا رہے گا اس لیے کہ ان کو مسجد میں آنے کا پتہ ہی نہیں کہ کس عالم میں آنا چاہیے جیسا کہ ہمارے بچے جو مجلس میں تو شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں سمجھے مسجد میں جا کر دیکھو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا جانتے ہیں کمی ہماری ہیں ہم کہہ دیتے ہیں نا ہمارے بچے اتنا جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں جانتے ہیں اصل بات کوئی نہیں جانتا بات ذہن میں آئی سب کے دروازے بند ہوگا علی کا دروازہ کھلا رہا مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کو اگر آپ نے ایک اتنا سا کچھرہ کہ جو اگر آنکھ میں گر جائے آپ نے مسجد سے اس کچھرے کو صاف کیا تو وہ کوہ اہد جو ہے اس کو صدقہ وہ سونے کا ہو اس کو صدقہ کرنے سے زیادہ سواب آپ کو مسجد کی صفائی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مسجد کی تحارت کا اتنا سواب ہے تو مسجد کو اگر خدا ناقاستہ کوئی جو ہے وہ گندہ کرے تو اس کا عذاب بھی ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہی ہوگا اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ تو کر کے چلا گیا دوسرے کو نہیں معلوم کیے گندہ ہے نجی سے وہ نماز پل کر چلا گیا اسی عالم میں ایک سلاوات بھیجئے میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن عزیدو سب کے دروازے بند ہو گئے علی کا دروازہ کھلا رہا اگر شہدادی کونین بھائی دربار یہی مسجد تو ہے اگر دوسرے دروازے کو چھوڑ کر جس دروازے سے دربار میں آئی ہیں اس کو چھوڑ کر اگر یوں ہی چلی آتی دربار میں گھر سے ایک قدم نکالتی دربار میں پہنچ جاتی لیکن بی بی نے جو ہے جب دربار میں آنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ اس دروازے سے نہیں آئیں وہ جو باہر کا دروازہ تھا اس دروازے سے گھوم کر جو ہے وہ مسجد میں آئیں اور شہدادی کا گریہ اس قدر بے تابانہ تھا کہ خاندان کی اور سے جمع ہو گئی اور سب سمجھ گئیں کہ بی بی کا کوئی ارادہ ہے ابھی کسی کو نہیں پتا کہ شہدادی جانا کہاں چاہتی ہے لیکن جیسے ہی بی بی نے کہا میں نے تہیہ کر لیا ہے اور اب جو ہے بی بی کا سفر اور وہ خاندان کی خواتین جو ہے بی بی کو چھرمک میں لیے ہوئے اب جو دربار میں پہنچی ہیں دربار میں پہنچنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کی بیٹی بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کی رسول اسلام کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا اے وہ لوگو پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں عزیزوں میں آپ کے درمیان کہوں کہ بھئی میں زہیر عالم ہوں سورت کا شاید ہی کوئی ایسا مومن ہو کے جو مجھے نہیں پہچانتا ہو سب یہی کہیں گے بھئی ہم تمہیں جانتے تو ہیں اس میں بتانے کیا ضرورت ہے آپ زہیر عالم ہوں ہم سب جانتے ہیں یہ شہدادی یہ کونین کرے ہیں اے لمو انی فاطمہ ابی محمد پہچان لو میں فاطمہ ہوں یہ بیوی کا یہ کہنا کہ میں فاطمہ ہوں یہ جانتے تو ہیں لیکن بیوی کو پہچانتے نہیں یا یوں سمجھ لیجئے گا کہ شہدادی پہچانوانا چاہتی ہے کہ میں فاطمہ ہوں تم اس طرح سے جانتے ہو میں جس طرح سے بتانا چاہتی ہو اس طرح سے نہیں جانتے ہیں اے لمو انی فاطمہ پہچان لو میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں کا مطلب سمجھ رہے ہو رسول نے کل کہا تھا فاطمہ بزتو منی فاطمہ میرا حصہ ہے حصے کا مطلب سمجھتے ہیں یہ رمال پوری شکل میں ہیں اس میں سے آپ ایک جس کو الہدہ کر دیجئے وہ رہے گا جو رمال ہی کا حصہ ٹھیک ہے نا فاطمہ جو ہیں وہ رسول اسلام نے کہا فاطمہ بضوتم منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا جل ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کوئی بھی کل اپنے جس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور کل کی ساری صفات جس کے اندر موجود ہوتی ہیں بعض ذہن میں نے کہا پہچان لو میں فاطمہ ہوں نہیں پہچان رہے جب ہی تو بی بی بتا رہے ہیں ارے تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن مجھے نہیں پہچان رہے نماز تمہاری جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اوپر درود نہ پڑھو گے میں بتانا چاہتی ہوں میں فاطمہ ہوں شہزادی کونین کا فدک پہ دعویٰ نہیں تھا بی بی کا دعویٰ تھا رسالت پر اس لیے کہ رسول نے کہا فاطمہ بزت منی جو کچھ میں ہوں وہی فاطمہ ہے سلام آدبر محمد و آل محمد نہ میرے اوپر درود کے بغیر تمہاری نماز ہوگی نہ میرے بابا کے دوپر درود پڑھے بغیر تمہاری نماز مکمل ہوگی بی بی کہہ رہی ہے اعلمو انی فاطمہ بھی محمد پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد ہے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں میرا باپ محمد ہے عزیزوں ایک جملہ کہنے دیجئے گا آج جو دنیا کہتی ہے کہ اور بیٹیاں تھی اور بیٹیاں تھی اور بیٹیاں تھی بی بی نے بھرے دربار میں کہا میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد ہے اگر کوئی اور بیٹی تھی وہ بھی دعا کر یہ کہہ سکتی تھی کہ محمد میرا باپ ہے نہیں عزیز آنے گرامی ذرا سوچئے تو صحیح کہ بی بی کا مقام کیا ہے دربار میں آئی ہے اور آنے کے بعد کہا اعلمو انی فاطمہ ابی محمد اس سے پہلے تو جناب فضا کو بھیجا ہے اور فضا میں آنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے طرام فقی مسائل جتنے بھی میراس پہ تھے وہ بیان کیے ہیں اور دربار انگوشت بلندہ رہ گیا اور کہ محمد کے گھر کی کنیز ہم سے زیادہ فق جانتی ہے بی بی ان کو فق سمجھانے کیلئے نہیں گئی تھی عزیز آنے گرامی شہزادی اکونین نے جانے کے بعد دربار میں اپنا مدارز کیا دیکھئے سوچنے کی بات یہ خدبہ ہمیں علم کی وہ منزلتیں دکھاتا ہے اگر آپ خدبہ فدق کو قور سے پڑھیں گے یا جن علماء نے غور سے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدبہ فدق جو شہزادی اکونین نے مدینے کی مسجد میں دیا تھا یہ خدبہ آگے چل کر وہ خدبہ جو کچھ دن کے بعد علی نے خدبہ شخشقیہ کے نام سے جو دیا اور نحج البلاغہ کے اندر موجود ہے وہ خدبہ وہ خدبہ جو سیدے سجاد نے کوفے کے اندر دیا وہ خدبہ جو شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ نے شام دمشق میں دیا اس خدبے کی شراح ہے علم کے سرچشمیں جو ہیں اسی خدبے سے نکلتے ہیں علی جیسا خطیب نحج البلاغہ فاطمہ کے خدبے سے فائدہ لے رہا ہے سیدے سجاد جیسا عالم فاطمہ کے خدبے سے فائدہ لے رہا ہے فاطمہ کی بیٹی لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں جب شہزادی نے خدبہ دیا ہے اور وہاں سے کیا کہا گیا کہ ہم گروہِ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں ایک جھوکی حدیث گل کر جو ہے وہ سنائی گئی عزیزہ میگرامی شہزادی نے فوراں جو کہا کہ تم میرے بابا پا اتحان بہتان بند رہے جھوٹ بول رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے بی بی یہاں قرآن پڑھ لی کیا ضرورت تھی انہوں نے حدیث پڑھی تھی نہ اور آپ تو مزدر حدیث کی بیٹی ہیں اور آپ تو خود محدثہ ہیں آپ کو حدیث پڑھنا چاہیے تھی کہ نادان تو جانتا نہیں یا جب نہیں کہ بی بی کی بارگاہ سے جواب آئے انہوں نے حدیث پڑھی میں قرآن اس لیے پڑھ لائی ہوں میں نے قرآن سے اس لیے جواب دیا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے چند دن پہلے یہ سارے کے سارے جمع ہوئے تھے میرا بابا کچھ لکھ کر دینا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے میں ان کو بتانا چاہتی ہو نہ تمہارے لئے حدیث کافی ہے نہ کتاب کافی ہے اس لیے کہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا اب تمہارے لئے کافی کیا ہوگا علماء بیان کرتے ہیں کہ شہزادی نے جو خدوہ پڑھا ہے دادو تحسین ایسا لگ رہا تھا جیسے کیا کہوں نے ذرا سا مجھے ایک دلیل لینا پڑے کی جب کوفے کے اندر جناب زینب نے خدوہ پڑھا ہے کیا سنا آپ نے کیا کہا علماء نے کیا بیان کرتے ہیں خدوہ زینب پڑھ رہی ہیں لوگوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا خدوہ کون پڑھ رہا ہے علی پڑھ رہے ہیں یہاں خدوہ بیٹی پڑھ رہی ہے سارے علماء اور سارے دانشوروں نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے علی بول رہا ہو لیکن مسجد کے اندر جو بی بی نے خدوہ پڑھا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول بول رہے ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن آواز دے رہا ہے شہزادی نے رسول کے لہجے میں گفتگو نہیں کی شہزادی نے قرآن کے لہجے میں گفتگو کی اس لیے کہ شہزادی نے آیتیں پڑھیں ہیں لوگ سمجھی نہیں پائے کہ اس میں فاطمہ کا جملہ کونسا ہے قرآن کا جملہ کونسا ہے یا یوں کہیے کہ فاطمہ کی بات کونسی ہے قرآن کی بات کونسی ہے ارے دنیا کیا سمجھ پائے گی جب آج دنیا یہ نہ سمجھ پائی کہ حسین نے اس منزلت پر اپنے علم کا اظہار کیا ہے جب ہاتھوں میں چھ مہینے کا بچہ ہے اور حسین کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ حسین کا جملہ ہے کوئی بڑے سے بڑا عدی فرق پیدا نہیں کر سکتا کہ اس میں حسین کا جملہ کونسا ہے قرآن کا جملہ کونسا ہے سلامات بھی تیئے نابر محمد والے محمد پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا بات محمد چاہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے دیکھئے یہ گواہوں کی بات بھی جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے گواہ اس سے طلب کیا جاتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے جس کے مصرف میں کوئی چیز ہو اس سے گواہ نہیں طلب کیا جائے گا یہ رومال میرے پاس ہے سمجھے آپ اگر دعویٰ کریں گے کہ یہ رومال میرا ہے تو آپ کو گواہ پیش کرنا پڑیں گے لیکن کیا کہا گیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے شاہ دادیہ کونہ انہیں مولا کائنات امام حسن و امام حسین کو آگے بڑھا دیا علی کی گواہ یہ شہر و زوجہ کا مسئلہ ہے بچوں کی گواہیں انبانیں گے نہیں دیکھئے فدق کی بڑی مجبوریاں ہیں آج لوگ یہ کہہ کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دربار کو جھونٹا کہیں یا بنت رسول کو جھونٹا کہیں لہٰذا ایسے معاملات سے اپنے دامن کو سمیٹ لینا چاہیے عزیز و دامن سمیٹنے کی ضرورت نہیں سرکار دو عالم نے کہا ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزارو اور حق علی ہے بازہن میں آگئی جو جس لائق ہے اس کو اس لائق ہمیں سمجھنا ہے عزیز آنے گرامی کیا بات پیدا ہوئی شہدادیہ کونہ انہیں مولا کائنات کو پیش کیا امام یہ بچوں کی گواہیں ہمیں قبول نہیں کریں گے کیا تاریخ میں بچوں کی گواہیاں نہیں ہیں نہیں ہے میں قرآن سے بتاتا ہوں حضرت یوسف زلیقہ نے پورا جال بنا لیا دروازوں کو بند کر دیا گیا یہ تو کرم پروردگار تھا کہ یوسف بھاگتے رہے دروازے کھلتے رہے لیکن آخری دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا اور اس نے اس عالم میں دیکھا کہ پیچھے سے زلیقہ آ رہی ہے اس نے مکر کیا جیسے ہی مکر کیا کہ عزیز مصر یہ تیرے ہاتھوں کا پالا ہوا یہ تیرے گھر کا غلام تیری اس مک پہ ہاتھ ڈال رہا ہے پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا اس لیے کہ اس نے حضرت یوسف کی پوری زندگی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اس لیے کہ یوسف میں کوئی خانی تو تھی نہیں اسے نہیں معلوم کہ نبی خدا ہے پیغمبر خدا ہے لیکن بظاہر اس نے کوئی کمی یوسف میں نہیں دیکھی تاجب کے عالم میں تھا فوراں کہتا ہے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے اگر تم سچے ہو تو اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے حضرت یوسف چند لمحوں کے لئے خانوش رہے آواز پروردگار آئے وہ بچہ جو ماں کی آغوش میں ہیں وہ بچہ لائے گیا اس بچے نے گواہ ہی دی کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے ذلیقہ بے قصور ہے اور اگر یوسف کا کرتہ پیشے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے ذلیقہ قصوروار ہے بچہ بولا کہ نہیں بولا یہودیوں نے حضرت مریم پر تحمت لگائی یا اختہ حرون حرون بر اسرائیل کا ایک بڑا بدکار انسان تھا اس کی بہن کتاب کر کے حضرت مریم سے کہے نا تمہارا باپ برا تھا نا تمہاری ماں بری تھی پھر یہ بچہ کہاں سے آ لیا اللہ نے حکم دیا مریم تم خاموش رہو مریم کی آغوش سے بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے نبی بنا کر اس کائنات میں بھی جا بچے نے گواہی دی کہ نہیں دی اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کوئی کارڈ بھی نہیں سکتا اگر تلاش کرو تو تیسری گواہی بھی مل جائے گی وہ کیا ہے ایک ماں سین خانہ کعبہ میں پہنچی دیوار پھٹ گئی ماں داقل ہو گئی تین دن کے بعد ماں بچے کو آغوش میں لیے ہوئے رسول اسلام پہنچے ماں نے طلب کر کہا اے میرے لال محمد اس بچے نے نہ آنکھوں کو کھولا ہے نہ کلام کیا ہے نبی خدا نے کہا لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دو جب بھائی کی آغوش میں بھائی آیا تو آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں علی نے گواہی دی کہ نہیں دی یہ وہ تین بچے تھے جنہوں نے گواہیاں دی لیکن میں نے دیکھا کہ دو ایسے بچے ہیں جو بولنا جانتے بھی تھے لیکن بغیر بولے اللہ کی گواہی نے گئے شہدادی ہے کونہ ہیں بتانا چاہتی ہیں ارے بی بی بتانا کیا چاہتی ہے کن گواہوں کو پیش کیا ہے کہ میں نے گواہوں میں ان کو پیش کیا ہے جو خدا کی گواہی کے لیے گئے تھے ان لوگوں نے سوچا نہیں بی بی انہوں نے گواہ مانگی تھی سلمان سے کہہ دیتی اب ادھر سے کہہ دیتی مقداس سے کہہ دیتی اب مارے حصر سے کہہ دیتی کسی سے بھی کہہ دیتی بساب پر گواہی پوری اتر جاتی بات خواب ہو جاتی حجب نہیں کہ بی بی کی بارگاہ سے جواب آئے رہے کہ نادان تو نہیں جانتا اگر میں مرداد و اسود و سلمان کو لے جاتی تو گواہی جھٹلانے والوں پر اتنا ہی الزام لگتا کہ دو مسلمانوں کی گواہی کو جھٹلا دیا میں گواہی میں ان کو لے کر گئی جو ایک بار خدا کی گواہی میں گئے ایک بار نبی کی گواہی میں گئے اندازہ لگایا عزیز انگرامی بی بی فدق لینے کے لئے نہیں گئی تھی وہ جو لانت وہ جو لانت وہاں پر اتری تھی وہاں ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا لہٰذا مسئلہ کیا تھا چونکہ انہوں نے آل محمد کی صداقت کو مانا لانت رک گئی لانت تو آئی ہوئی ہے اب جو بھی آل محمد کو جھٹلائے گا لانت اپنے مستحق تک یعنی بی بی شہزادی کونین لانت کو اس کے مستحق تک پہچانے کے لئے دربار میں چلتی ہوئی آئی کہ لانت کس تک پہنچنی ہے ایک سلام آت بھیجئے نا بر محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت بڑا باغ نہیں تھا فدق کی ملکیت کتنی بڑی تھی سمجھے کپاس وہ جو سات باغات تھے کپاس جو ہے کپاس روح شہزادی کے باغ میں پیدا ہو پورے عرب میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں کپاس پیدا ہو بی بی اور آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی گھر میں چرکا تھا وہ چرکا تھا تو سوت کاتا جاتا تھا اور وہ سوت کاتا جاتا تھا تو اس سے کچھ کپڑا بنا جاتا تھا اور وہی کپڑا جو ہے وہ ورثے میں ایک دوسرے تک پہنچتا تھا یہی بی بی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چادر جو ہے وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تک پہنچی اور یہی بی بی کی بنائی ہوئی چادر جب امام موسیٰ قاظم تک پہنچی تو امام نے اپنی ایک چاہنے والی شتیتہ تک پہنچا دی ارے شہزادیے کونہ ان پر ایمان ہو تو نامعلوم کتنے زمانے کے بعد سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اب چاہے وہ چادر شتیتہ تک پہنچے چاہے رمال ہر تک پہنچ جائے یہ ان کا مقدر ہے سلوات بھیجئے برمحمد والمحمد بس آخری بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں شہزادی کی اسمت بتاؤں گا کہ شہزادی کی کیا منزلت ہے شہزادی کا کیا مقام ہے یہ تو منت تمہیدن کچھ باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں ارد کری لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا داغ نہیں تھا میں کہتا ہوں جناب وہ چار پانچ درک بھی نہیں ایک یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک سوکھا ہوا کھجور کا خرمے کا درک تھا لیکن یہ بتائیے کہ وہ ان لوگوں نے غصب کیا یا نہیں کیا ارے چند پیڑوں کے لیے کیا ضروری تھا کہ ساری زندگی کی لانت اپنے گلے میں ڈال لینا یہ کہاں کہ اقلمندی ہیں ہاں ترکیم میں بتایا دیتا ہوں اگر در سیدہ پر بھیکاری بن کر آ جاتے مجبور بن کر آ جاتے غریب بن کر آ جاتے مسکین بن کر آ جاتے اور کہتے بی بی حسنین کا صدقہ سمجھ کر دے دو خدا کی قسم ساری کائنات فاطمہ زہرہ حسنین کے صدقے کی طور پر تم کو دے دیتی گناہ سے بھی بت جاتے کام بھی تمہارا حل ہو جاتا لیکن خدا برا کرے دشمن زہرہ کا خدا برا کرے دشمن حسین کا کہ اللہ ان کی اقل کو زائل کر دیتا ہے چاہے وہ علی کی منزلت ہو چاہے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی منزلت ہو ان کے معاملات میں جب انسان اپنی اقلوں سے کام لیتا ہے تو ان کی اقلیں کند ہو جاتے جس کا یقین ہوتا ہے شہدادی اکونین کی منزلت پہچائی جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے اکیلے نہیں اصحاب کے مجمع کو لے جا کر سلام کرتے ہیں درسید علی جس دروازے پر انبیاء نے سلام کیے وہ محمد فاطمہ کے دروازے پر سلام کرتا ہے اور دنیا نے کیا بدلا دی درسیدہ پر کچھ ظالم اکھٹا ہو گئے ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو میں ان کے رہنے والوں کے آگ لگا دی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا یہ بڑا آسان سوچو تو صحیح ازادہ رو شہدادی نے بہت ساری دلیلیں دی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آگ کیسے جاؤ گی میرے گھر کو آگ کیسے لگا دو گی لیکن عزدارہ نے مظلوم ہے کربلا یہ صرف دھمکیاں نہیں تھی جب شہدادی سمجھ گئی کہ یہ لوگ باز نہیں آنگے تو معلوم ہے بی بی نے جملہ کہا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گی جس پر رسول سلام کیا کرتے لیکن یہ نہیں مانو بی بی نے ایک حفظ جملہ کہا پھر تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں انہیں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے عزدارہ نے مظلوم کربلا ہر ایک کی قیفیت آپ نے اس دن کے انوان سے سنی علی کے گلے میں ریسما نے ظلم بال دی گئی تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کا دروازہ جلا گیا جلتا ہوا دروازہ شہدادی کے پہلو پر گرایا گئے رسول کی بیٹی درو دیوار کے بیچ میں پس گئی وہ جس نے دروازے پر اپنا نجیس پیر مارا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اس نے اپنی تلوار کی نیام سے بی بی کے پہلو اور بی بی کی پشت پر کئی وار کیے ایک مرتبہ جب شہدادی سمھل نہ سکی آباز دی فضاء جلدی سے داؤ کہ ہمارا محسن نہ رہا روایت بتاتی ہے ازادارہ نے مظلوم اکربلا ظلم تو اور واقع ہے ایک مرتبہ فضائی سہارہ دیا اب جو دیکھا تو علی موجود نہیں ہے کہ فضاء بتاؤ ابو الحسن کہا ہے کبھی بھی ابو الحسن کے گلے میں رسی وان کر یہ ظالم لے گئے ہیں ازادارہ رسول کی بیٹی اپنی تکلیف کو بھول گئی ایک مرتبہ سہارہ لیا دوڑتی ہوئی مولا ایک کائنات کے قریب پہنچی علی کی آبا کے دامن کو اور ایک مرتبہ ان ظالموں سے کہا کہ تومہ بلحسن کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو کیا تم مجھے بیوار کرنا چاہتے ہو ازادارہ نے مظلوم اکربلا ابا کا دامن زہرہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ اس ملوم نے اپنے غلام کو حکم دیا دیکھ کیا رہا ہے ازادارہ نے مظلوم اکربلا اس قلف اس ملوم نے رسول کی بیٹی کے ہاں پر اپنے تلوار کے دستے سے وار پوار کیے عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ ازادارہ نے مظلوم اکربلا اس کے بعد مسائم میں تو یہاں تک لکھو بی بی کو تماچے مارے گئے یہ مسئلہ اس گلی کا جو بیٹی کے رسول کی بیٹی کے گھر کے سامنے تھی وہاں جب ازادارہ نے مظلوم اکربلا آپ نے امام حسن کے قول کو سنا ہوگا امام حسن سے جب بھی اس بارے میں پوچھا جاتا میں نے اس راستے کو ترک کر دیا جس راستے میں میری ماں کو تماشا مارا گیا تھا ازادارہ نے مظلوم اکربلا امام حسین بھی گریا کرتے لیکن ازادارہ نے مظلوم اکربلا مظلومیت دیکھئے علی کی مظلومیت دیکھئے زینبوں میں کلسوم کی ارے حسین بھی روئے ہیں حسن بھی روئے ہیں زینب اوگ میں کنسوم بھی اس وقت روئی ہیں لیکن اس کے بعد چونکہ شہدادی قومین نے وسیعت کی تھی علی رات کی تاریخی میں ہمارے جنازے کو اٹھانا ارے فلا فلا افراد میرے جنازے میں شرکت نہ کریں ازادارہ نے مظلوم کرولا یہ دن کا عالم تھا جب رسول کی بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا گیا رسول کی بیٹی کے اوپر دروازہ گرایا گیا ارے کئی دن گزر گئے بی بی کو اسی عالم میں ہاں ازادارہ نے مظلوم کرولا لیکن ایک وہ شب بھی آ گئی جب رسول کی بیٹی اس دنیا میں نہ رہی ارے صبر زینب دیکھئے صبر زینب دیکھئے صبر ان میں کنسوم دیکھئے صبر حسنین دیکھئے ماں کا جنازہ پڑا ہے بچے رو نہیں رہے علی نے سمجھایا ہوا ہے اے میں کہوں لا سکینہ ارے تمہیں رونے نہ دیا گیا لیکن ذرا دیکھو تو صحیح تمہارا بابا تمہاری فبیا وسیعلم اللذین ظلم و ایام قلمن یمقل الہی بحق الزہرہ و عبیحہ و غالحہ و غل محبود واصل محمد و علی محمد کا ہماری مختصر سی مگر عظیم ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما محبود واصل محمد و علی محمد کا جمعین مونات پریشاہان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما مقروض ہیں انہیں قرص نجات اطاف بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح اطاف صاحبانی اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا محبود ہمارے گناہ نے کبیر و صغیرہ کو معاف فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما یہ محبود واصل محمد والے محمد کا علی محمد کی چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کی عزت کی آورو کی مال کی جان کی حفاظت فرما حجت آقر کے ظہور میں تعاجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرم رب برات قبل منہ انکا تصمیون علی ماتم حسین